اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائک ہے اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق مالک اور رازق بھی ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی احمد مجتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیجین بھی ہیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے معزز سمین اکرام مبارک ہو آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا پاورفل وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں جو وظیفہ میں نے تقریباً تین چار ویڈیو پہلے بتایا تھا اکثر لوگ کومنٹ سیکشن میں کہتے ہیں پرسل میں کہتے ہیں اتنے میسجز آئے ہنڈرڈ پلس میسجز آئے اور کہا لوگوں نے کہہ درچی مبارک ہو آپ کو بہت بہت کہ آپ کا جو وطایا ہوا وظیفہ ہے آج اثر کر گیا صرف ایک آدمی نے نہیں کہا بلکہ ہزاروں آدمیوں نے کہا اب آخر کیوں یہ وظیفہ اثر کرتا ہے بات آتی ہے نا تو معزز سمین اکرام وظیفہ اس لئے اثر کرتا ہے کن لوگوں کا کرتا ہے جو لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ واتس کرتے ہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کمپلیٹ واتس کرنے کا کہ بھائی آپ ویڈیو کو کمپلیٹ واتس کر لیتے ہیں اس سے آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیر ہو جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے معزز سمین اکرام اگر وہ بھی ویڈیو کو کمپلیٹ واتس کریں وہ تمام اہم مسائل سمجھ جائیں جن کو سمجھنے کے بعد آپ کو مکمل یقین ہو جائے گا کہ وظائف اثر کیسے نہیں کرتے معزز سمین اکرام جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وظائف اثر کرتے ہیں ان کا بتایا ہوا عمل ہے انہوں نے ہمیں بات کہی ایک بار پھر آپ اس وظیفے کو بنائیں اور ویڈیو کو بنائیں اور اپلوٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھائی کومنٹ سیکشن کے اندر آئی ہوئے سوالوں کا جواب دیا جائے تو معزز سمین اکرام خیر چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ پھر آپ لوگ کمپلی ویڈیو کو واجنے کرتے نقصان پھر کر لیتے ہیں تو معزز سمین اکرام دیکھیں اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ صدقہ دیا کریں اب میں کیوں کہتا ہوں صدقہ دیا کریں فائدہ کیا ہوتا ہے صدقہ دینے کا پتہ ہے دیکھیں جب آپ اللہ کی رامے صدقہ دیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صدقہ دینے سے کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد ہو جاتی ہے کسی عاجز کسی فقیر کسی لاچار بھائی کی مدد ہو جاتی ہے اور آپ کو نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمیت کے اندرشاہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اگر ایک خجور کا دانا بھی دیتا ہے تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر عہد کے پہاؤں جتنا عجر و ثواب عطا کرتا ہے صرف عجر و ثواب ہی نہیں بلکہ اس کی ساری ٹینشنوں کو مصیبتوں کو پریشانیوں کو دکھ کو تکالیف کو دھوڑ کر دیتا ہے اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں معزز صاحب نے کہاں دیکھیں اب آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے ٹھیک ہے مرضی آپ کی ہے لیکن میں کوئی ریکومنٹ کروں گا کہ سب سے پہلے گھر کے اندر دیں اس کے بار آپ اپنے دوستوں کے اندر دیکھیں پھر دیکھیں کہ کیا آیا آپ کے دوست کوئی غریب ہے کیونکہ سب سے زیادہ حق آپ کا دوستوں پر بھی ہوتا ہے اب گھر کے اندر دیکھیں مستینوں کو آجز کو فقیر لاچار لوگوں کو کیا آیا وہ ہے نہیں ہے دوستوں کے اندر پڑوسیوں کے اندر رشتدانوں کے اندر عزیز و قارب کے اندر حتیٰ کہ محلے کے اندر چک کریں اگر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے محلے سے باہر دیکھنا ہے آیا کوئی غریب ہے کوئی حقیقت تن صدقے کا محتاج ہے ہمارے کیا ہوتا ہے کہ لوگ صدقہ تو دیتے ہیں اللہ کی رامے لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے رمضان کے اندر کا کریں گے لمبے لمبے دسترخان بچائیں گے اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ دکھاوے کی نسبت سے ریاکاری کی نسبت سے اس نسبت سے کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں لوگ مجھے متقی کہیں لوگ مجھے پریزگار کہیں اس نیہ سے وہ صدقہ دیتے ہیں لیکن ان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا ان کی جنسنیں ان کی مصیبتیں ان کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی آیا کیوں نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ اس کے صدقے کے اندر وہ جو صدقہ دیا گیا ہے خلوص نہیں تھا امانداری نہیں تھی سچے دل کے ساتھ نہیں دیا گیا تھا تو آپ نے خیال کرنا ہے ایک روپیہ کیوں نہ ہو ایک روپے اگر ایک روپیہ نہیں ہے ایک آنا ہے خجور کا دانا ہے وہ بھی اللہ کی رامے دیں مگر شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دیں اب آپ کو میں نے بتا دیا صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا معزیز سمیل کرام اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور اب پہلا یہ کام تھا پہلا یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر کنسیز ہوتے تھے اب اکثر لوگیں کرتے ہیں وظائف تو کرتے ہیں لیکن صدقہ دیئے بغیر کرتے ہیں دیئے بغیر کرتے ہیں تو معزیز سمیل کرام آپ لوگوں نے صدقہ دے کے اس کے بعد وظائف کرنے ہیں اب صدقہ دے دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبا رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرگامی آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ علفت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سچے عشق کے ساتھ درودِ ابراہیمی کو پڑھنا ہے دیئے ابراہیمی کو کتنی بار پڑھنا ہے اب آپ نے درودِ ابراہیمی کو کم از کم تین بار پڑھ لینا ہے تین بار اس کے بعد درودِ ابراہیمی کو پڑھنا کیسے ہے تو یہ چیز اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اگر آپ کے پاس کوئی نوٹ کرنے کا سامان نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے پاس سیو رہے معزز سمیل کران اب آپ لوگوں نے درودِ ابراہیمی کو تین بار پڑھنا ہے مگر کیسے سب سے پہلے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے وہاں بیٹھ کے اللہ کے خلال درودِ ابراہیمی کو پڑھنا ہے گھر کے کوئی کونہ ہو یا پھر آپ کسی تنہا جگہ پہ بیٹھے ہوں جہاں آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ جڑ جائے آپ نے اس جگہ بیٹھ کے درودِ ابراہیمی کو پڑھنا ہے اب آپ لوگوں نے درودِ ابراہیمی کو پڑھنے سے پہلے ذہن گندہ یہ خیال پیدا کرنا ہے گویا آپ روزہِ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو محمدِ مصطفیٰ، احمدِ مجتبہ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درودِ ابراہیمی کو سن رہے ہیں آپ لوگوں نے اس طرح سے درودِ ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے اب درودِ ابراہیمی کی تیر مرتبا سن بھی سکتے اللہم مصنی علیہ محمد وعلا آلی محمد كما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلا آلی محمد كما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید معزز سمیر کرام آپ لوگوں نے اس طرح سے درودِ ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے اب درودِ ابراہیمی کو کتنی بار پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور یہ نایاب تسبیح یہ مجرب تسبیح یہ زندگیوں کو بدلنے والی تسبیح آپ لوگوں نے استغفراللہ ایک ہزار تین مرتبہ پڑھ لینا ہے اول تین مرتبہ درودِ ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد درمیان میں آپ لوگوں نے ایک ہزار تین مرتبہ استغفراللہ کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد پھر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے یہ تھا آپ کا مختصر سا عمل معزز سمیر کرام اس عمل کو کرتے ساتھ ہی زندگیاں بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے سو ای ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کا نمت بھولیے گا ملتے ہیں کسی نیکس ٹوڈیو میں اجازت دیجئے اپنے مہای کو تب تک کے لیے اللہ حافظ